موسیقی اب بس اختتامی اور بہت اہم صدارتی خطاب ہونے جا رہا ہے بس کچھ ہی دیر کی بات ہے ایک بہت اہم تخریر ہے میری عزیز بہنوں ہماری بہن اور انگباز سے اتنے دور کا سفر کر کے ہم لوگوں کی رہنمائی کے لیے یہاں پر آئی ہوئی ہے اور اس سے پہلے بھی انہوں نے ہم کو کئی مرتبہ ہماری رہنمائی کی ہے میں اب آواز دیتی ہوں ڈاکٹر خان مبشیرہ خانم صاحبہ کو جو جماعت اسلامی کی رکن ہے اقرام اہیلہ پرنسپل کالیج کی پرنسپل ہے اب میں ایک نعرہ لگاؤں گی اور آپ کہیں گے کاغذ نہیں دکھائیں گے جان دیں گے مر جائیں گے جان دیں گے مر جائیں گے جان دیں گے مر جائیں گے میرے ہاتھ میں خلم ہے میرے ذہن میں اجالا مجھے کب درا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم میں تلو ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا میں آواز دیتی ہوں ڈاکٹر خان مبشیرہ فردوس باتی کو وہ آئیں اور ہماری رہنمائی کریں اس وقت موجود تمام خواتین بچیوں ہمارے منچ پر بیٹھے ہوئی تمام مومنس کی ذمہ دار اس ملے جلے منچ پر سب کو میں سلام کرتی ہوں خوشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کی اپنی ہاتھوں کی کمائی سے موزد سامین ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے اب تک یہ کہا جاتا رہا کہ ہندوستان میں سب کو انصاف ملتا ہے اب تک یہ کہا جاتا یہ بھی کہا جاتا رہا کہ ہندوستان میں دو بھارت بستے ہیں ایک ہندو کا بھارت ایک مسلمان کا بھارت یہاں موجود تمام لوگوں نے اس مسئلے پر ایک اکھنٹا اور ایک جگہ جمع ہو کر یہ بتا دیا ہے کہ یہاں دو بھارت بستے ہیں ایک مودی اور شاہ کا بھارت اور ایک پورا ذمہ دار پورا ہندوستان پورا بھارت جس میں کوئی ہندو کوئی مسلم کوئی سیکھ اسائی نہیں ہے سب ایک ہے اور سب بھارت ماتا کو چاہتے ہیں بھارت کا لحاظ کرتے ہیں اور بھارت کو پسند کرتے ہیں ہم اپنے سویدھان کا ہم اپنے کونسٹیوشن کی حفاظت کے لیے یہاں کھڑے ہوئے ہیں یہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت جو دنیا کو یہ بتاتی ہے کہ ہم بڑی جمہوریت ہے یہاں پر نائنصافی کی جا رہی ہے ہمارے پاس ہمارے ہوم مینسٹر کہتے ہیں کہ ہم نے سی اے اے کے ذریعے سے پیڑت لوگوں کو جو پاکستان میں افغانستان میں اور بنگلہ دیش میں پیڑت ہیں جو ظلم سہ رہے ہیں ان ہندووں کو یہاں بلایا ہے اس سے ہمیں کیا پتی ہے میرا یہ سوال ہے کہ ہندوستان میں ہمارے یونیورسٹی کے بچے جو لاکھیاں کھا رہے ہیں یہ پیڑت ہمارے ہوم مینسٹر کو نظر نہیں آتے میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے بچے جو جیلوں میں جا رہے ہیں ہماری بچیوں پر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے ہماری اسی مسئلے کو لے کر اسی سی اے اے کے خلاف اور اس کے ویرود میں ہمارے چوبیس نوجوانوں نے جان دی ہے بھارت کے نوجوانوں نے ہمارے ہوم مینسٹر کو یہ نظر نہیں آتا ہوم مینسٹر آپ کو سپنے ہوم مینسٹر صاحب جی اپنے آپ کو سب سے بڑا مسیحہ بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں تو یہ مذہب کے آدھار پر ہے کیا انہوں نے کونسٹیوشن نہیں پڑا یہی کونسٹیوشن یہی جو ہمارا جو سویدھان ہے یہ سب کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے سب کے ساتھ انصاف کرنے کی آزادی دیتا ہے معزز خواتین یہاں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ان خواتین کو تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہوگا خاموش ہونا ہوگا اور سوچنا ہوگا اگر ہم نے اس وقت نہیں سوچا تو حالت یہ ہوگی کہ نہ سمجھو کہ تم مر جاؤ گے ہندو ستاں والو نہ سمجھو کہ تم مر جاؤ گے ہندو ستاں والو تمہاری داستہ تک نہ ہوگی داستانوں میں آپ سمجھئے آپ کا مقابلہ کسی انصاف پرس سے نہیں ہے آپ جو یہاں جمع ہوئے ہیں تالیہ پیٹرے خوشیاں منانے کے لیے جمع نہیں ہوئی ہیں یہاں ہمارے مٹانے کی سازشیں ہو رہی ہیں ہم اس سازش کو سمجھنے کی کوشش کریں ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کے ذریعے دوسرے ملکوں کے ظلم سہنے والوں کو شرن دے رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے پاس آسام میں انیس لاکھ لوگوں کو ڈیٹینشن کیمپ میں بھیجوائے جا رہا ہے جو بھوکے مر رہے ہیں روزانہ پچیس اموات وہاں ہوتی ہیں جہاں بچے سسکتے ہیں جہاں مائر ہوتی ہیں جہاں بھوک مری کا لوگ شکار ہے یہ ہندوستان وہ ہندوستان ہے جس کے اندر سطح خربت سے غریبی کی لرکھا سے لوگ نیچے زندگی گزار رہے ہیں یہاں وہ ہندوستان ہے جو ہمارے نوجوان بچے دگری ہاتھوں میں لے کر انیمپلائیمنٹ سے چھوج رہے ہیں یہ وہ ہندوستان ہے جو سڑکوں پر عورتوں کا بلک کار کیا جاتا ہے یہ وہ ہندوستان ہے جہاں ہماری آٹھ سال نو سال کی لڑکیاں محفوظ نہیں ہیں یہ وہ ہندوستان ہے جو بھوک مری کا شکار ہے یہ وہ ہندوستان ہے جہاں پر لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے موپ لنچنگ کی جاتی ہے ایک کمیونٹی کے بندے کو تمام لوگ مل کر مارتے ہیں یہ کون سے سنسکار ہے جو مودی حکومت ہندوستان کو دے رہی ہے میں سوال پوچھتی ہوں یہ کون سے سنسکار ہے جو ہندوستان میں مودی حکومت اپنی جنتا کو اور اپنے نوجوان کو دے رہی ہے تھوڑی دیر رک جائیے ازان کا وقت فریجیے اور پوری خاموشی کے ساتھ لیجئے مودی حکومت اور ہمارے گرہمنٹری ہمارے ہندوستان کے یو اپیڑی کو دینا چاہتے ہیں کون سے سنسکار ہے یہ وہ سنسکار جو کسی پر ظلم کیا جائے بولے تو بندہ جھوٹ بولے انہیں یہ پتہ نہیں ہے یہ یو اپیڑی کے لیے حکمران آئیڈیل ہوتے ہیں یہ ہندوستان کو وہ سنسکار دینا چاہتے ہیں کہ جھوٹ کہا جائے یا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کمزوروں پر ظلم کیا جائے یہ فیک اکاؤنٹ کے ذریعے اپنا آئی ٹی سیل چلاتے ہیں لوگوں کو گالیاں دینے پر اکسانے والے بھگت ان کے یہ آئیڈیلوجی ہندوستان کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہیں پر ہمارے وہ نوجوان جن کو ہم نے کہا تھا شروع دن سے جب بھارت آزاد ہوا تھا اس وقت سے ہمارے سارے رہنماوں نے جن کو میں سلام کرتے ہوں جنہوں نے کہا تھا کہ بھارت کی ترقی اس کی ایڈوکیشن میں ہے وہ ہمارے ایڈوکیشن لینے والے یونیورسٹیز کے سٹوڈنس وہ جامعہ کے سٹوڈنس وہ سب کسی بھی بھید بھاؤ کے بغیر ایک منچ پر کھڑے ہو کر ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں یہ ہے وہ بھارت جس میں دو بھارت بستے ہیں ایک ان کے بھکتوں کا بھارت اور ایک ہماری نوجوان پیڑی کا پڑا لکھا بھارت جو تمام بھید بھاؤ کو مٹاتا ہے یہ وہ سنسکار ہے جو کسی سناتھنی نے اصلی سادو اور سنت اصلی سناتھنی نے مذہب کے ماننے والے نے ظلم کرنا نہیں سکھایا یہ وہ بھارت کے سنسکار ہے جہاں ایک مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنے بچے سے ظلم کرنے سے روکتا ہے یہ وہ بھارت ہے جہاں سکھ گرونانک کے نام پر ظلم کرنے سے روکتا ہے یہ وہ بھارت ہے یہ وہ بھارت ہے اور ایک وہ بھکتوں کا بھارت ہے جہاں کوئی رولز نہیں ہے جہاں کوئی ریگولیشن نہیں ہے جہاں انتہائی گندی گالیوں سے ان کی آئیٹی سیل فیک اکاؤنٹ کے ساتھ بھرے پڑے ہیں آپ ذرا غور کیجئے کہ ہمارے وہ بچے جو یونیورسٹیز کے اندر ہیں جو جامعہ یونیورسٹی کے اندر ہیں جو علیگر کے بچے ہیں ان لوگوں نے آئیٹی سیل میں بھی یہ کہا کہ ایک تصویر بھی ہمارے جامعہ کے بچوں کی طرف سے فیک نہیں جائیں یہ ان کا اعلان تھا کہ ایک تصویر بھی ہمارے بچوں کی طرف سے فیک نہیں جائیں گی ورنہ بھکتوں میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا یہ ہمارے بچے ہیں یہ سنسکار ہیں جو ہم نے اپنے بچوں کو دیا اور یہی چیز ہم دینا چاہتے ہیں ہم یہی حق کی لڑائی حق کے ساتھ لڑیں گے ہم ظلم کے خلاف اٹھے ہیں اور ظلم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرتے رہیں گے ہم چاہتے ہیں کہ حکومت ہمیں دھوکہ نہ دے وہ سی اے کے قانون کے تحت این آر سی کو لانا چاہتی ہے جب ہم نے این آر سی کے خلاف آواز اٹھایا جب ہمارے بچوں کو جیلوں میں بند کر دیا گیا جب ہماری عورتے سڑکوں پر لکھل آئیں جنتر منتر کے سامنے دس دس بیس بیس دن سے بیٹھی رہیں تب حکومت نے بات بدل دی اور کہا ہم این پی آر لا رہے ہیں یہ تو کونسٹیوشنل ایکٹیویٹی ہے معزز خواتین پھر توجہ چاہتی ہوں پھر توجہ چاہتی ہوں کہ یہ این پی آر کی جو بات بدلی گئی ہے اس میں بھی دراصل یہ این آر سی کی ہی پہلی سیڑھی ہے اسی طرح این آر سی اور این پی آر کے ذریعے سے یہ ہماری سٹیزنشپ چھین لینے کے جو ہیں منصوبے رکھتے ہیں اپنے پاس اور ہمیں آج اس منص سے جو بیغام لے کر جانا ہے وہ یہی لے کر جانا ہے کہ ہم سی اے اے یہ صحہ قانون میں جو ذاتی بات کی بنیاد پر بنایا گیا جو آرٹیکل سویدان کے آرٹیکل فورٹین کے خلاف ہے جو ہمارے آرٹیکل فائیو اور ٹین کے خلاف ہے اور ففتین کے خلاف ہے ہم اس کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے ہیں ہم حکومت سے مطالبہ رکھتے ہیں کہ سی اے اے کو واپس لے این آر سی کو واپس لے اور این آر پی کا جو ایکچول سینسز ہے مردم شماری جیسے پہلے ہوتا تھا ویسے کروائیں نئے امینڈمنٹ کو ہم قبول نہیں کرتے یہی ایک ہمارا دعویٰ ہے اس معاملے میں سی اے اے کو واپس لینے میں ہماری آواز جب تک بہرے کان سن نہیں لیتے جب تک ایوان حل نہیں جاتے جب تک حکومت قانون نہیں واپس لیتی ہماری یہ جنگ جاری رہے گی ہماری یہ جنگ جاری رہے گی ہمیں کی تمام خواتین اپنی جان مال سب چیزوں کے نظرانے دے دیں گی لیکن کوئی ڈاکومنٹس نہیں دکھائیں گے کوئی ڈاکومنٹس ہم نہیں دکھائیں گے اب پھر سمجھ لیجئے کہ ہم ڈاکومنٹس کیوں نہیں دکھائیں گے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں ہمارے ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ دزدک ویڈیو کے ڈاکومنٹس ہیں میں سوال پوچھتی ہوں کیا آپ اپنی ذات کے لیے جیتے ہیں نہیں کیا آپ اپنے ذات کو اپنی شہریت کو بچا لیں گے نہیں ہم ہندوستان کی سرزمین پر رہنے والے آج کی تاریخ میں جو بندہ موجود ہے ہم اس کے حق کے لیے کھڑا ہوں گے ہم ان لوگوں کے لیے کھڑے ہوں گے جو لوگ جن کے گھر بار باروں میں بہ جاتے ہیں ہم ان لوگوں کے لیے کھڑے ہوں گے جو سطح غربت سے نیچے غریبی کے لیے کی زندگی گزار رہے ہیں ہم ان بچوں کے لیے کھڑے ہوں گے جو کچھرا چنتے ہیں جن کے پاس کوئی گھر نہیں ہے جن کے پاس کوئی جھوپڑ پتی نہیں ہے ہم ممبری کے جھوپڑ جھوپڑی میں رہنے والے وہ لوگ جو اپنے کھانے پینے کے زندگی گزار رہے ہیں سطح غربت سے نیچے ہم ان کے لیے کھڑے ہوں گے ہم نے آج اینار پی اور اینار سی کے قانون ان کے تحت اپنے ڈاکومنٹس دکھا دیا ہم اپنی شہریت تو بچا لیں گے میں آپ سے سوال کرتی ہوں آپ کی انسانیت کہاں مردہ ہو گئی ہے کہ ان غریبوں کے لیے کون آواز اٹھائے گا وہ غریب کہاں سے ڈاکومنٹس لائیں گے ہم ان سب کے لیے کھڑے ہونے ہم ان سب کے لیے کھڑے ہونا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی زرزمین پر اس میں یہ جنگ ہماری اکیلی نہیں ہے آپ نے ہمارے گرہ منطری کا انٹرویو مکمل سنا آج تک نے جب ان کا انٹرویو لیا تو انہوں نے کیا کہا ان کا دو منصوبہ دو ایجنٹہ باقی ہے نمبر ایک ابھی اس کے بعد سی اے اے کے بعد دو ایجنٹہ باقی ہے ایک پی او کے پاکستان اپٹین کشمیر اور دوسرا کومن سیویل کورٹ میرا سوال یہ ہے کہ برسہ برس سے جو دلی طبقہ جس کو ریزرویشن دیا گیا اس کے ریزرویشن کو چھیننے کی کومن سیویل کورٹ کے ذریعے سے بات ہو رہی ہے کیا ہم قبول کریں گے ہم کسی کے ساتھ نائنصافی قبول نہیں کریں گے ہم اپنے انصاف کے لیے کھڑے ہوں گے ہم ہر بندے کے انصاف کے لیے کھڑے ہوں گے ہم کسی بھی ڈسکرمنیشن کو پسند نہیں کرتے ہم کسی ہندوستان کی لڑکی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ہم کھڑے ہوں گے کوئی بہو جلائی جائیں گی ہم کھڑے ہوں گے کوئی اسی کا بلدکار ہوگا بغیر مذہب پوچھے ہم کھڑے ہوں گے اور ہم نے پنگی پریانکہ رڈی کے اس میں یہ ثابت کر دیا کہ ہم تمام مہیلہ کھڑے ہوں گی یہ ہمارے مردوں کو لے جا کر جیل بھر دیں گے یہ ہمارے مردوں کو لے جا کر جیلیں بھر دیں گے ان کے سینوں پر گولیاں لگا دیں گے ان کی گولیاں ختم ہو جائیں گی ہم میں خواتین تمام بہار نکل آئیں گی ہم تمام خواتین اپنے سینے پیش کریں کیونکہ ہم ہم مسلمان ہیں ہم انسانیت کے لیے جی نہ جانتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق ہے کہ ہم انسانیت کے تکلیف دا پتھر بھی راستے سے ہٹانا صدقہ ہے ہم مسلمان ہیں تکلیف دا پتھر بھی راستے سے ہٹانا صدقہ ہے مسلمان آگے بڑھیں اور خود کام کریں اور تمام لوگ جو بھارت کے ہیں تمام کے تمام جس میں انسانیت زندہ ہے وہ آگے بڑھیں وہ ایک نیا بھارت بنائیں یہ کیا ہندو راشت بنائیں گے ہم بھارت بنائیں گے ہم وہ بھارت بنائیں گے وہ بھارت ہم بنائیں گے جو انٹرنیشنل لیول پر آلود جی کے خلاف اپنی جنگ کرے گا ہم وہ بھارت بنائیں گے جس کا یوپیڈی تعلیم حاصل کرے گا آگے بڑے گا ہم ریسرچ اور ٹیکنالوجیز میں آگے جائیں گے ہم اپنے بچوں کو سنسکار سکھائیں گے ہم اپنے بیٹوں کو کسی لڑکی کی طرف نگاہ نہ اٹھانا ہم سکھائیں گے اب ہمارے راش نے ہم سے ہاتھ اٹھا لیا ہماری حکومت ہم سے ہاتھ اٹھا چکی ہے یہ حکومت کے پاس سنسکار بےہیائی ہے فہاشی ہے ظلم ہے زیادتی ہے جھوٹ ہے نفرت ہے ہم محبت کے پیروکار ہیں ہم اپنا نیا ایجنڈا ہندوستان کا ہم درطیب دے گے ہم اپنے بیٹوں کو نگاہ اٹھانا سکھائیں گے ہم فہاشی کو دور کریں گے ہم اپنے بیٹیوں کی اسمت کی حفاظت کرنا انہیں خود سکھائیں گے ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور جان کے نظرانے دینا ہم سکھائیں گے ہم وہ گاندھی کا نظام جو انہوں نے کہا تھا ہم قائم کریں گے ہم نیا بھارت بنائیں گے اب آپ ہم نیا بھارت ناصف بنائیں گے اپنی جنریشن سے کہیں گے کہ جب اوٹنگ ہو رہی ہو تو پھر وہ ایسے حکمران نہ چنے جو ظلم اور زادتی کو فروغ دینے والے ہو ہم اس بھارت کی تشکیل دیں گے اب اس نئے نعرے کے ساتھ کی حکومت کو سی اے اے واپس لینا ہوگا اور ہمارا یہ ہوا پیڑی جو ہے دیا بھارت ترطیب دے گا ہم تمام ذاتیوات کے بغیر ہم کسی بھی مذہب کے ڈسکرمنیشن کے بغیر کسی ذاتوات کے بغیر انسانیت کے لیے جینا انسانیت کے لیے لڑنا اور انسانیت کو قائم کرنا جانتے ہیں ہمیں یہ حکومت سے اب کوئی امید نہیں ہے کہ ہمیں سکھائے ہم تمام مائے جب یہاں سے اٹھیں تو اس سبخ کے ساتھ اٹھیں کہ ہمارے بچوں کے پاس آرڈیالوجی ان کے بھکت ہے اب ہم کو ان کے بھکتوں کی آرڈیالوجی کے حوالے نسلوں کو نہیں کرنا ہے بلکہ ہم کو اپنی آرڈیالوجی خود ترطیب دینی ہے ہمارے اپنے گھروں کے محاضوں کو مضبوط بنانا ہے ہمیں سکھانا ہے کہ بھارت کیسے ہوتا ہے ایک ایسا یفتہ والا بھارت جو ترنگے جیسا ہو جو لہرائے تو تمام لوگ کہے کہ ہاں یہ بڑی جمہوریت ہے اور یہ انصاف پسند جمہوریت ہے ہم ایک ہر شخص اب حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے کہ زندگی اتنی غنیمت بھی نہیں جس کے لیے زندگی اتنی غنیمت بھی نہیں جس کے لیے اہد کمزرف کی ہر بات گوارہ کر لیں یہ اہد کمزرف کو اب ہم خداحافظ کہتے ہیں اور سی اے اے کو واپس لینے کے لیے جان و مال کے نظرانے دینے کا حید کرتے ہیں کہ ہم اس قانون کے خلاف ہیں اس قانون کے خلاف رہیں گے اور اس قانون کو حکومت کو واپس لینا ہوگا یہ ہمارا سلوگن ہے میں اسی کے ساتھ رخصت دیتی ہوں کہ یہاں سے ہم جب اٹھیں تو اس اعلان کے ساتھ اٹھیں کہ ایسے دستور کو ایسے قانون کو ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے